بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مینگو آئس کریم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی سے اور جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں چند بیسک انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مینگو آئس کریم بنانے کے لیے ہمیں دو میڈیم سائز کے مینگوز کی ضرورت ہوگی ان کو اچھی طرح سے دھو کر ان کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں کٹ لیں گے اس کے بعد ان کو گرائنڈ کر کے اس کا پیس بنا لیں گے اب ایک میکسنگ بول میں ایک کپ وپنگ کریم لیں گے اس کو الیکٹرک بیٹر سے ہم بیٹ کریں گے اس کریم کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی ہو جائے اگر الیکٹرک بیٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بلینڈر جگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کریم اچھی طرح سے ہماری فلفی ہو چکی ہے اب اس پہ ہم ہاف کپ کنڈینس ملک کا ڈال دیں گے ہم اس میں چینی کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وپنگ کریم بھی میٹھی ہے اور کنڈینس ملک سے بھی مٹھاس آئے گی اب دوبارہ اسے بیٹ کر لیں گے اب اس میں دو سے تین ڈرابز منگو ایسنس کے ڈال دیں گے اگر ایسنس آپ نہ ڈالنا چاہے تو آپ سکپ کر دیں ساتھ ہی دو منگوز کا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے سپیچولا سے اب اسے ہم مکس کر دیں گے اب اس میں دو پینچ زردہ فوٹ کلر کے شامل کر دیں گے اور دوبارہ اسے مکس کر دیں گے مکسنگ ہم اس طرح سے کریں گے کہ کریم کی فلفینس ختم نہ ہو فوٹ کلر ڈالنے سے بہت ہی خوبصورت ریالو کلر آیا ہے آئس کریم کا اب اس میں ہاف کپ کے قریب منگو کے چنکس ڈال دیں گے آپ اور بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اسے بھی ہم مکس کر دیں گے اب ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں ہم اس کا آئس کریم کے مکسر کو ڈال دیں گے اور اس کو اسپیچولا سے لیول کر لیں گے اب اس پر بھی تھوڑے سے ہم مینگو کے چنکس ڈال دیں گے اور اسے پلاسٹک ریپ سے کور کر دیں گے پلاسٹک ریپ سے کور کرنے سے اس میں برف کے کرسٹل نہیں بنیں گے ویسے تو بازار والے سی ایم سی پاودر کا استعمال کرتے ہیں اس سے برف کے کرسٹل نہیں بنتے پلاسٹک ریپ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً آٹھ گھنٹوں کے بعد اس باکس کو فریزر سے نکال لیں گے اب اسے کھولتے ہیں اور اس کا پلاسٹک ریپ بھی ہٹاتے ہیں آئس کریم بہت اچھے سے فریز ہو چکی ہے پانچ منٹ ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی سرفس تھوڑی سے ملٹ ہو جائے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم کسی سپون سے یا اگر آئس کریم سکوپ ہے تو اس سے آئس کریم کو نکال لیں گے آئس کریم کو آسانی سے نکال لیں اگر سکوپ کو ہلکا سا گرم کر لیں تو آئس کریم آسانی سے نکلے گی بڑے سکوپ کی بجائے چھوٹے سکوپ سے آسانی سے آئس کریم نکل رہی ہے اس لئے میں نے اس کا استعمال کر لیا ہے اسی طرح ہم تمام آئس کریم کو نکال لیں گے اگر سکوپ سے نہ نکالنا چاہیں تو نائف کی مدد سے بھی آپ اس کے پیسز کر کے سرف کر سکتے ہیں تمام آئس کریم ہم نے نکال لی ہے اب آئس کریم کو ہم تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیں گے تھوڑے سے مینگو کے چنکس ہم آئس کریم پر ڈال دیں گے ساتھ ہی تھوڑے سے بادام اور پستہ کاٹ کر ڈال دیں گے یمی مینگو آئس کریم ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس ہوم میڈ کیمیکل سے پاک آئس کریم کو اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیں خود بھی کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں عام کا سیزن اب تقریباً اینڈ پہ ہے اس سے پہلے کہ مارکیٹ سے عام غائب ہو جائیں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر لیں اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوتے سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ